شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رائے عبدالی خرم راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے آکھ ناما اللہ نہ کرے کہ کسی بھی گھر یا خاندان میں ایسی کوئی صورت پیدا ہو کہ نوبت آکھ ناما پر پہنچ جائے لیکن بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کے گھر یا خاندان کے کسی فرد کو آگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو آگ کا طریقہ کا رہی ہے آکھ ناما اشٹام پیپر کے اوپر تیار کیا جاتا ہے اس میں وجہ بتائی جاتی ہے کہ نافرمانی ہے یا جو بھی وجہ ہے اور جو جو کام سے بھرت کا اظہار کرنا ہو وہ اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کو پھر باقاعدہ ایک اخبار میں شائع کروایا جاتا ہے یا منع دی کروا دی جاتی ہے اس متعلقہ علاقے میں آگ ناما میں جس شخص کو آگ کیا جا رہا ہو اس کے کسی بھی کولو فیل لین دین کرزہ جرائم بغیرہ بغیرہ جو بھی چیزیں ہوں ان سے بھرت کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کی ذمہ داری اس کے اوپر اور جو اس کو دے رہا ہو یا جو اس کے ساتھ کوئی بھی کولو فیل کر رہا ہو اس کے اوپر ہوتی ہے اور دینے والا شخص اس سے بھرت کا اظہار کرتا ہے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگ ناما کی حصیت کیا ہے آگ ناما کی شرائی حصیت کیا ہے اور قانونی حصیت کیا ہے ناظرین آگ ناما کی شرائی حصیت کوئی نہیں ہوتی شریعت میں کسی کو آگ نہیں کیا جا سکتا اور قانونی لحاظ سے اس کو ہم دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں دیوانی حوالے سے اور فوجداری حوالے سے دیوانی حوالے سے ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی کو وراست سے جس کو آگ کیا گیا ہو اور جو شخص آگ کر رہا ہو اگر اس کی وراست میں اس کا حصہ ہے تو متلکہ شخص کی وفات کے بعد وہ اس کو حصے سے وراست سے محروم نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی ہے اس کو باوجہ نافرمانی یا پسند کی شادی کے وجہ سے آگ کر دیا جاتا ہے تو کچھ صورت اس طرح پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو نان نفقہ کی ضرورت ہو تو والد یہ کہہ کہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو آگ کر دیا ہے عدالتیں اس کو نہیں مانتی اور عدالتیں باقاعدہ اس کو نفقے کا حکم عدا کرنے کا حکم دیتی ہیں اور پھر آگے جو ایک بڑی اور دلچسپ صورتیال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو مثال کے طور پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا جس بیٹے کو آگ کیا گیا اس کی جائداد ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے تو جب اس کا ترکہ کی تقسیم ہوگی تو باپ کو اس کے ترکے کا حصہ بلے گا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چونکہ باپ نے تو اس کو آگ کر دیا تھا تو باپ اس کے ترکے میں حصہ دار نہیں ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے فوجداری لحاظ سے آگ نامے کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص ویسے تو یہ قانون ہے کہ جو شخص کوئی بھی جرم کرتا ہے وہ اس کی سزا اسی کو ملتی ہے کسی دوسرے شخص کو نہیں ملتی تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اگر کسی نے شخص نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی جرم کا ارادہ رکھتا ہے یا کوئی اور ایسی غیر قانونی غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہے تو جو اس کا بھائی، بہن، والد، خاندان کے لوگ، بیٹا، بیوی اگر اس سے بچنا چاہتی ہے تو وہ باقاعدہ اسی طریقے سے جس طرح کے پہلے بیان ہو چکا ہے اس ٹائم کے اوپر لکھوائیں گے اخبار میں اشتیار دیں گے اور ان دونوں چیزوں کی کٹنگ لے کے ایک باقاعدہ درخواست لکھیں گے ایس ایچوں کے نام اور وہ دونوں چیزیں لگا کے مطلقہ تھانے کو اطلاع کریں گے اور اگر ہو سکے تو تحصیل سطح اور ذلعی سطح پر بھی پولیس کے محکمے کو اگاہ کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ کام کر لیا ہے تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے دے دیا اخبار میں اشتیار دے دیا اور پولیس میں بھی دے دیا تو اب آپ اس سے ملیں اس سے سارے معاملات تیہ کریں وہاں مشورہ بھی ہو اور دیگر جرائم کریں یہ پوسیبل نہیں ہوگا پھر اگر آپ یہ ایسا ہوگا تو اس آک نامے کی کوئی حصیت نہیں ہوگی بس صورت دیگر آپ نے جب آک کر دیا پولیس کو اگاہ کر دیا تو وہ اگر زبردستی آک شدہ شخص کسی کے گھر میں گھستا ہے کسی سے بات چیت کرتا ہے تو اس کی اطلاع پھر باقاعدہ پولیس کو دے گا تب ہی اس کو آک نامے سے فائدہ ہوگا بس صورت دیگر وہ یہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ لائک کے بٹن کو دبا دیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے